بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس پروکرام میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں شیطان کو ابلیس کو دیکھ لیتا ہے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوا کرتی ہے حضرت دانیال علیہ السلام کے مطابق اگر کوئی شخص خواب میں شیطان کو دیکھتا ہے تو ایسے خواب کے پانچ مطلب ہوا کرتے ہیں دشمن دین سے دوری جھوٹ فریب اور فساد ان پانچوں میں سے کوئی بھی تعبیر اس خواب کی ہو سکتی ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دشمن سے کیا مراد ہے آپ شیطان روزہ اول سے ہی انسان کا دشمن ہے لہٰذا وہ ہمیشہ انسان کو پریشانی میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ انسانی دشمن کے طور پر سامنے آتا ہے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے انہیں دوسرے کے خلاف اکساتا ہے مزید یہ شیطان انسان کو دین سے دور لے کے جاتا ہے اس کے ایجنڈا میں شامل ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین پر حمل کرنے سے روکا جائے نیکی کی بات پھیلانے سے روکا جائے نیک کاموں سے روکا جائے اور بدی برے کام بڑھائے جائیں مزید شیطان انسان کو جھوٹ بولنے کی طرف لگاتا ہے وہ انسان کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اپنے مفاد کے حاطر خوا کوئی بڑا مفاد ہو یا چھوٹا مفاد ہو وہ انسان کو جھوٹ بولنے کی طرف لگاتا ہے شیطان انسان کو فریب کرنے پر بھی احمادہ کرتا ہے انسان جانتا ہوتا ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ فریب ہے دوسروں کو دگا دینا ان کے ساتھ فراڈ کرنا یہ سب جانتے بوچھتے ہوئے بھی غلط کام ہے انسان کر گزرتا ہے کیونکہ شیطان انسان کو اکساتا ہے کہ کوئی بات نہیں جو کرنا ہے کر گزر بھلا وہ صحیح ہے یا غلط ہے صرف اپنا مفاد دیکھو اور کر گزرون مزید یہ کہ شیطان ہم دیکھتے ہیں کہ فساد بھی کراتا ہے جس جگہ آمن ہو سکون ہو اس جگہ شیطان کا یہ ایجنٹہ ہوا کرتا ہے کسی طرح سے آمن کو ختم کیا جائے اور بات کو لڑائی جھگڑا فساد جنگ و جگل کی طرف لے کے جائے جائے اب ہم یہ جانیں گے کہ دوسرے کیا تعبیر ہوا کرتی ہیں اس خات کی اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ابلیس سے مقابلہ ہوتا ہے اور اس مقابلے میں وہ ابلیس کو ہرا دیتا ہے ابلیس سے مقابلہ کرنے کا یہاں یہ مطلب ہے کہ وہ شیطان کو کسی جنگ میں یا کسی طرح سے ہرا دیتا ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کسی بری قوت کو بری چیز کو ہرا دیا ہے تو ایسا خواب کی نیک تعبیر ہے ایسا خواب کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی دینی سمجھ بوجھ اور افہام و تفہیم میں اس شخص کے اضافہ ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ابلیس سے باتیں کرتا ہے تو ایسا خواب کی تعبیر یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ شخص برائی کی طرف راہب ہوگا خاص طور پر وہ لوگوں کی چگلیاں کرے گا ریبت کرے گا ان کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں سے ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرے گا کہ غلط فہمیاں بڑھ جائیں اور پہل آخر لوگوں کی آپس میں تعلقات خراب کرے گا لوگوں میں فساد ڈالے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ ابلیس نے اسے کوئی مشورہ دیا اور ابلیس کا دیاوا مشورہ اس شخص کو پسند آ گیا تو ایسا خواب کا بھی مطلب اچھا نہیں ہوا کرتا ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کسی بھی برے کام کے طرف فراغب ہو سکتا ہے اور اس کام سے اس شخص کو فائدہ بھی کافی ہوگا لیکن اس کام کے اختتام پر کسی بھی وقت دیر سے اس شخص کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اس کو شرمنگی اٹھانی پڑے گی جو کچھ اس نے حاصل کیا وہ سب اس کے پاس چلا جائے گا اور بے لاخر وہ یہ سبق سیکھ لے گا کہ صحیح راستے پر چلنا ہی دنیا اور آخرت میں کام جا بھی ہے اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ابلیس خوش ہے تو ایسے خواب کی تعبیر یہ ہوا کرتی ہے کہ حال میں یا مستقبل میں اس شخص کے ایرگر جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں میں فساد اور نائتفاقی بڑھ جائے گی اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ابلیس اڑ رہا ہے یعنی ابلیس کو اڑتا ہوا دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص اور اس کی بیوی میں نائتفاقی ہوگی ان کے دل میں تعلقات خراب ہو جائیں گے اور نوبت الہت کی تک بھی آ سکتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں ابلیس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو ایسے خواب کی دلیل یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ شخص حرام طریقے سے رزق کمائے گا مزید یہ کہ وہ فضول خرچی کی طرف راغب ہوگا اپنی عام دن سے زیادہ اس کا خرچہ ہوگا اور بیجا پیسہ ضائع کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں ابلیس کو روتا ہوا دیکھے اگر کوئی شخص خواب میں ابلیس کو روتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی نشاندی ہے کہ حال میں یا مستقبل میں وہ شخص ہو سکتا ہے اس طرح کے حالات سے گزرے کہ کوئی دو لوگوں میں لڑائی ہو ناراض کی ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ ان دونوں میں صلاح کرا دے اگر کوئی شخص خواب میں شیطان کو سوتا ہوا دیکھتا ہے یا اس حالت میں دیکھتا ہے کہ وہ ریسپونڈ نہیں کرتا شیطان خاموش ہے یا ایک جگہ پر موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کا ضمیر سو رہا ہے ایسے شخص کچھ ہے کہ اپنے سرزت کی ہوئے دناؤں کی توبہ اور استغفار کریں یہ تھا پروگرام کہ اگر کوئی شخص خواب میں شیطان کو ابلیس کو دیکھ لیتا ہے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوا کرتی ہے ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ